اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے فیلپس کا 32 سنجھ کا LCD ٹی وی ہے تو سب سے پہلے اب میں اس کا فائل دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں میں اس کو پاور دیتا ہوں تو میں نے پاور دے دیا اس کی جو انڈیگٹر ہے وہ آن آ چکا ہے ٹھیک ہے تو سیٹ ماران ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے وائٹ سکرین آ رہی ہے بلکل یہ نیگٹیو ٹائپ پکچر اب ان دیکھنے کو مل رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سم ٹائم یہ کلر بھی آ جاتے ہیں اس میں تھوڑے سے کلر آتے ہیں لیکن وہ نارمل کلر جس طرح سے تصویر ہونے چاہیے اریجنل اس طرح سے نہیں آتی یہ اس میں فالڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ فالڈ کہاں پہ ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اکثر یہ فالڈ جو ہے یہ ٹی کون بورڈ میں ایک آئی سی لگا ہوتا ہے اس ون فائیو ایف بھی ہوتا ہے ون فائیو جی نمبر کا بھی ہوتا ہے یہ دونوں میں سے کوئی ایک آئی سی ہوگا وہ خراب ہوتا ہے تو یہ فالڈ آتا ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ نیگٹیو ٹائپ پکچر ہمیں دیکھنے کوئی مل رہی ہے تو ابھی تھوڑے سے اس کے کلر دینے اس نے شروع کر دی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد اس طرح کلر دے گا پھر ہتم ہو جائیں گے کلر ٹھیک ہے اس کے تو پھر وائٹ ہمیں وائٹ سکرین جو ہے وہ دیکھنے کوئی ملے گی بس ابھی آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر وائٹ ہو گئے ٹھیک ہے یہ فالڈ ہے اس میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیک کور کو ریموو کر لیا یہ اس کا پاو سپلائی بورڈ ہے یہاں پہ اس کا ٹیکون بورڈ ہے سوری اس کا مدر بورڈ ہے نیچے اس کے تو یہ اس کا ٹیکون بورڈ ہے تو اس میں کون سا اسی ہے جو وہ خراب ہو جائے تو پھر یہ ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا ٹیک ہے یہ ٹیکون بورڈ سامسنگ میں بھی یوز ہوتا ہے اکثر زیادہ تر سامسنگ میں یہ بورڈ استعمال کیا گیا ہے ٹیکون ٹیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی چپ ہے یہ چپ لگی ہو جائے یہ خراب ہو جائے تو یہ ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا ٹیک ہے یہ چپ اس کی حراب ہے تو ہم اس چپ میں دو نمبر آتے ہیں اس ون فائیو ایف میں بھی ہے اس ون فائیو جی میں بھی ہے یہ دونوں نمبر لگے ہوتے ہیں ٹیک ہے کچھ میں ایف ہے کچھ میں جی ہے ٹیک ہے تو یہ جو لگا ہوتا ہے یہ جب اس میں ایڈ کیا گیا ہے یہ ہے ای ایف ون فائیو جی ٹیک ہے تو اب ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے پھر اس کو جگہ پہ نیا ایڈ کرتے ہیں پھر اس کا ریزلٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ اس میں نمبر شاید نظر نہ آ رہا ہو برحال اس کا نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں تو یہ نمبر ہے اس کا تو برحال چلو اس کو ریموو کرتے ہیں اس کی جگہ پر نیائیڈ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہاں سے ریموو کر لیا ہے یہ چپ ہے یہ خراب تھی جس کی وجہ سے یہ مارا ٹی وی کر سکتا تھا تو اب یہ نئی چپ لے کے آئے ہوں یہ نئی چپ ہے اس کی جگہ پر یہ چپ ایڈ کریں گے پہلے سب سے پہلے تو ہم یہاں سے اس کو صاف کریں گے اچھی طرح پرنٹ صاف کر کے پھر اس چپ کو ہم یہاں سے ایڈ کرتے ہیں اس کو یہاں پہ لگا لیتے ہیں چلو میں اس کو ایڈ کرتا ہوں پھر دوبارہ تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو لگا دیا ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں کھن اور وغیرہ کے ساتھ صاف کرنے کے بعد اس کو خوشک کرتے ہیں تو تاکہ کہ کوئی پرنٹ جو آپس میں ٹچ نہ ہو اس کے پوائنٹ جو ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں پاور دے کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا سیٹ یہ میں نے پاور دے دیا اب ہم اس کو چیک کر اس کا ڈیکٹ رہا ہو چکے تو سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سیٹ ہمارا بالکل اکی ہے ٹھیک ہے تو پہلے جو تھا یہ وائٹ دے رہا تھا یہ راسٹر وغیرہ بھی نہیں پان رہا تھا بس انلی وائٹ جو ہے وہ سکرین آتی ٹھیک ہے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سیٹ اوکی ہے